میرا کوئی دس سے پندہ کروڑ رپے کا نقصان ہوگا ہے میرے اوپر چار ویروز تھے اور دو آفیس تھے میرے جو تیسرے اور چوتھیں فلور پر لوکیشن جن کی تھی چھے کے چھے میرے آفیس فارغ ہو چکے ہیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کرنا ہوتا نا اس کی ایک کمیٹی بنا دی جاتی نا ابھی ہم نے یہ سنیا کہ سی ایم پنجاب نے چودہ رکنی کمیٹی بنا دی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید فسیل اصر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرے اکب میں جو جلیوی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حفیس سینٹر کی بیلڈنگ ہے حفیس سینٹر لاہور کا مشہور ترین جو ہے وہ موبائل مارکیٹ کا ایک پلازہ تھا جو کہ ابھی جل چکا ہے آج میرے ساتھ کچھ دکاندار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہوا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا تقریباً پندرہ کروڑ کے قریب جو ہے وہ نقصان ہوا ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ حکومت نے کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کی بات کی ہے یا نہیں کی نہیں سر ابھی تک کوئی حکومتی حلقار نہیں ہے ملاجوں میں کسی قسم کی تسلیم بھی دینے آئے ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا کتنا نقصان ہوئے آپ کا کتنے جو ہے وہ آپ کا کتنی انویسمنٹ تھی یہاں پہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ بیٹھے میں ہیں ہماری کوئی میرا کوئی دس سے پندہ کروڑ پر کا نقصان ہوئے میرے اوپر چار آفیس تھے اور دو آفیس تھے میرے جو تیسرے اور چوتھے فلور پر لوکیشن جن کی تھی چھے کے چھے میرے آفیس فارغ ہو چکا ہمارا مین کام تھا لیپٹوپ پارٹس اینڈ موبائل اکس ایسٹریز کا تو ظاہر اسی کا ہی سٹاک تھا ہمارے پاس ہمارے پاس اس کی پکچرز بھی آئی ہیں وہ بلکل ایشیز نظر آ رہی ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کی ایک کمیٹی بنا دی جاتی نا ابھی ہم نے یہ سنیا کہ سی ایم پنجاب نے چودان رکنی کمیٹی بنا دی ہے وہ اس میں وہی لوگ ہیں جن کو جو irrelevant لوگ ہیں اور وہ کیا ہوگا کہ وہی فائل فائل کھیلیں گے دو چار مینے چھ مینے میں یہ بات پرانی ہو جائے گی تو سب بھول جائیں گے کچھ کچھ کسی کو یاد نہیں دے گا کوئی فی سینٹر ہوتا تھا اور اس کے تاجر تھے اور وہ ٹیکس جیتے تھے یہ پلازہ پاکستان میں کیا کم از کم لاہور میں تو یہ سب سے زیادہ ٹیکس پیر ہے اور سب سے زیادہ utility bills اور ساری کلیکشن سب سے زیادہ کلیکشن اسی سینٹر کی ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں گورنمنٹ سے کوئی امید ہے کہ گورنمنٹ کچھ کرے گی آپ کو کتنا عرصہ آپ نے یہاں پہ فی سینٹر میں گزارا ہے اور آپ نے شروع یہاں پہ بلکل بزنس کس طرح سے کیا تھا ایزا ملازم بھی کبھی جواب کی ہے یا دیریکٹ جو ہے وہ آنر بان کی جائے نہیں سر ہم بلکل ہمارا زیرو سے سٹارٹ تھا وی سٹارٹڈ فرم ویری سکریچ اور میں نائنٹی نائن سے دو ہزار چھے تک ہم نے سات سال یہاں پہ جواب کی ہے اور اس کے بعد اپنی لکٹ ٹرائی کی اور کوشش کی اللہ میاں نے بڑی مہربانی کی برکت ڈالی اور ہم نے بلکل اپنی زندگی کا جو پرائم ٹائم ہے کہہ لیں کہ پندرہ سال جو ہے زندگی کے وہ ہم نے اس پلازے کو دیئے ہیں ظاہر ہے ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں بہتر سے بہتر کی تلاش ہو تو اس کو اچھیف کرنے کے لئے ہم نے کوشش کی اور اللہ میاں نے ہمارے ساتھ بہت مہربانی کی اور ہم ہمارے حالات بہتر ہوتا گیا کاروبار بہتر ہوتا گیا لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ شاید ہم پندہ سال پیچھے پھر پاپس چلے گئے ہیں کمیٹی بنی ہے لڈی اے کی اور وہ اس کو اس کی جو اس کی کنسٹرکشن سٹرکچر ہے اس کو جانچ رہے ہیں کہ اس میں کیا اتنی سٹینٹ ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ آگ نے اس کو پکڑا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو انٹرنل سٹینٹ ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے اور اس میں بیڑھ لکھی ہے کہ چونکہ یہ تیسرا اور چوتھا فلور ہے جس کے اوپر بہت سا لوڈ ہے اس کے اوپر بڑے بڑے جنریٹرز ہیں لوگوں کے آؤٹ ڈورز ہیں اور اے سیز ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ وہاں پہ بنا ہوئے اوپر تو لوڈ تو بہت زیادہ ہے تو دیفنیل انتظامیاں بھی کوشش کرے گی کوئی ایسا سٹیپ نہ لیا جائے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی اس سے بڑا انسیڈنٹ ہو ابھی تو پیسے کا لاؤس ہوگا ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر اس کو میس اینڈل کیا گیا اور اس کو اچھی طریقے سے جانت پر تال نہ کی گئی تو کل کوئی انسانی علمیاں بھی ہو سکتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حفیظ سینٹر کے مالک ہیں ان کی طرف سے کیا موقع فار ہے انہوں نے کچھ بتایا ہے انہوں نے کوئی بات کی ہے دکانداروں کے ساتھ کہ وہ کسی قسم کا کمپنسٹ کریں گے آپ کو کوئی آپ کی مدد کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت حفیظ سینٹر کا کوئی مالک نہیں ہے حفیظ سینٹر کا مالک تو پچیس سال پہلے بیچ کے دکانے چلا گیا اب یہ دکانے کئی ہاتھوں بکے تو یہ کسی ایک بندے کی اونرشپ نہیں ہے ہمارے صدر ہے ملک کلیم صاحب اور ان کی انتظامیاں جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ ہیں اور اس انٹریکشن میں میں بھی وہ کوشش تو کر رہے ہیں ہمیں ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پلازے کے جو معاملات ہیں اس کو اچھی طریقے سے دیکھا جائے اور جو بیسٹ انٹرسٹ آف دیس پلازہ ہے وہ کیا جائے لیکن بہرحال چونکہ جب بال جو سرکاری کورٹ میں جاتی ہے اب پیدا ریپ ٹیپیزم اس میں انوالب ہوتی ہے اور جو معاملات ہیں جو ایک دن کے معاملات ہیں وہ دو دو ہفتے چھے چھے ہفتے لے جاتے ہیں اور سارے منز کے کوئی اس میں ابھی اتنی کلیر کٹ پوزیشن نہیں ہے وہ بھی ایک سپیکٹیٹرز ہیں جیسے ہم کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایک تیار نہیں ہے ہمارے وزیراعالہ ہیں جو الڈی اے کے چیئرمین ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اس کی جو انسپیکشن کرنی ہے انہوں نے اس سنے اس پاسیبل اس کو کریں تاکہ انشاءاللہ ہماری یونین ہماری اپوزیشن سٹینڈ کر دیں گے لوگوں کو روزگار ملے گا تو میری خوشی بھی ہے ان لوگوں کے اس احساس کے اوپر اور ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ یہ دفتری معاملہ جو ہیں اس کو لٹکائیں نہیں اس کو اس کو سالو کریں باقی رہی گورنمنٹ کی بات تو ایک دو دفعہ داکٹر یاسمی راشد بھی یہاں پر آئی لیکن اس وقت معاملہ کافی خراب تھے لوگوں کی سب پروپرٹی جال رہی تھی تو وہ پروپرلی اس کو اڈریس نہیں کر سکیں لیکن اینیوے گورنمنٹ کرتی ہے کوشش لیکن وہ سب کچھ کاغذوں میں اپوزیشن کے بارے میں مجھے بتائیں کہ ان کی طرف سے کوئی نمائدہ آیا اپوزیشن کی طرف سے کوئی بندہ نہیں آیا میرا خیال ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے بہت زیادہ ووٹرز ہیں ان کے بہت زیادہ لورز بھی ہیں مینہ صاحب کے بھی ہوں گے تو ان کو اٹ لیسٹ آنا چاہیے تھا دیکھیں یہ سارے لوگ ان کو چاہتے بھی ہیں ان کی مدد بھی ان کا کسی قسم کے کلمات بھی چاہتے تھے لیکن ان کا کوئی بندہ نہیں آیا حالانکہ ان کو میں سمجھتا ہوں ان کو دیفنیل نہیں آنا چاہیے تھا یہ حکومت کے علاوہ ان کا کام بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنے ووٹ ان کو دیئے ہوئے ہیں وہ ان کی انٹرسٹ کو دیکھیں ان کی آواز بنیں بلکہ وہ سمجھیں کہ جہاں کہیں گورنمنٹ غلط کر رہی ہے تو وہ اس سلسل میں اٹھائیں لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ریجی تینکی سو مچ